تو خدا نے یہ شاہت میں دیوار کھڑی کر دوں جب یہ بچے ہوشیار ہوں گے سنے بلوک کو پہنچیں گے اپنا خزانہ نکال لیں گے تو خدا نے یہ فزبک ان بچوں پر ان یتیم بچوں پر کیوں کیا ان بچوں نے کوئی عمل کیا تھا کیا ان بچوں نے کوئی تقوی والی زندگی اختیار کی تھی ابھی تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ان پر فضل ہو رہا کانا ابو ہما صالحہ کانا ابو ہما صالحہ ان کا باپ نیک تھا لیکن اس نے کی فائدہ ہی نہیں ملائے باپ نیک تھا وہ بھی ساتھ پشت والا باپ وہ بھی ساتھ پشت والا باپ وہ نیک تھا تو خدا نے اس کی لیکی کا فائدہ پہنچایا تو اگر تم کہتو نصب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا نصب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا ذرا صاحب خیال کریں نصب کا فائدہ ہوتا ہے اچھا چلو پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا ان کی پیروی کرنے والی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے ہم جنت میں ان بچوں کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے ان کے باپ دادا سے جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی جنہوں نے کی چاہے ان کا درجہ بلند نہ ہو چاہے وہ ہنشے درجے کے عمل والے نہ ہو مگر ہم ان کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے اور یہ جو ملانا ہے یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں صرف ان کے باپ دادا کی خوشی کے لیے ان کی رضا کے لیے ان کے بچوں کو ہم ان کے قریب کر دیں گے ان کے بچوں کو تو مفسرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی عمل والا متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے اور اس مقام کا بچہ نہیں ہے تو بھی جنت میں وہ اپنے باپ دادا کے پاس اسی مقام پر رہے گا اسی مقام پر رہے گا تو میں سارے سیدوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اگر اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رہے تو میدان میں آؤ جنت میں تم کہاں آؤ گے جہاں تمہارے باپ دادا رہے گے جہاں تمہارے باپ دادا رہے گے جہاں تمہارے باپ دادا رہے گے جہاں تمہارے اور جہاں اللہ کے رسول رہیں گے بڑے سے بڑا متقی وہاں نہیں پہنچ سکتا بڑا سے بڑا متقی وہاں ہو تو وہاں جو جنت میں خانہ نبوت بنایا جائے گا اس میں یہی لڑکے رہے گے یہی بچے رہے گے یہی نسل رہے گی اور جو رسول کے درجے پہ پہنچنے والا یہ کون سامل کریں گے کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جہاں رسول ہو وہاں رہنے کا ٹھکانہ بل جائے تو یہ عمل ہی لے جا رہا ہے یہ نصب لے جا رہا ہے یہ عمل ہی لے جا رہا ہے یہ نصب لے جا رہا ہے تو پیسے کہتے ہو کہ نصب سے کوئی فائدہ نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 دیکھئے ابھی تو بات اور آگے چلے گی کہ نصب کیا کیا کرتا ہو یہ صحیح ہے نیکوں کا نصب بھی فائدہ پہنچاتا ہے اپنے نیک بچوں کے لئے وہ تو صحیح ہے مدہ نبی کے نصب کی عجیب شان اب آیت تطہیر کی طرف آئیے ابھی تمہیں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اہلِ بیت سے مراد کیا اب آیت کا مطلب کیا ہے تو صاف مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اے اہلِ بیت خدا یہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں سے دور رہو نیکیوں کو اپناو اپنوں کو صاف ستھرا رکھو یہ ہے مطلب ایمان لاؤ نیک عمل کرو متقی بنو صاف ستھرے رہو یہ ہے مطلب ایک بات بتاؤ کیا خاص بات پیدا ہوئی اہلِ بیت سے جو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے کیا خاص بات پیدا ہوئی کیا خدا صرف اہلِ بیتی سے یہ چاہتا ہے یا سارے مسلمانوں سے یہ تو مطالبہ وہ ہے جب سارے مسلمانوں سے کہ ایمان لاؤ لو ایمان لاؤ اے مسلمانوں اچھا ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو پاک و صاف رہو اور صرف مومنین ہی کی بات نہیں ہے اسلام تو سارے کافروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ نیکی اختیار کرو پاک و صاف رکھو تو اگر وہی بات جو سارے انسانوں سے خدا چاہتا ہے وہی اہلِ بیت سے خاص بات کیا پھر مقامِ مدہ میں اس کو کیوں لائے گیا مقامِ مدہ میں اسے کیوں لائے گیا جب ایک عمومی بات ہے سارے انسانوں سے وہ یہی چاہتا ہے تو اس آیت میں خصوصیت کیا اور ایک بات اور توجہ سے جناوں دیکھیں تمام سوال کا جواب آئیت ہی سے میں دوں گا انشاءاللہ آگے پیچھے آپ کو نہیں لے جاؤں گا دیکھو اندازِ بیان میرے بغل میں سید رکن الدین بیٹھے ہوئے اب میری گفتبو سے کہ سید رکن الدین میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تمہیں ایک مکان بنا لو میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تمہیں ایک مکان بنا لو مطلب کیا ہوا میری خواہش تو ہے مگر بنانا ان کو ہے اب پتہ نہیں بنانے کی ان کے پاس طاقت ہے کی نہیں وسائل ہے کی نہیں ذرائع ہے کی نہیں ہوگا تو بنا لیں گے میری خواہش کا لحاظ کر لیں گے نہیں ہے تو کہاں سے بنائیں گے تو جب میں نے یہ کہا تو آپ کی نظر رکن الدین پر جم گئی رکھتے ہیں کی نہیں اور اگر میں کہوں مولانا سید رکن الدین میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں میں تیرا مکان بنا دوں میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں میں تیرا مکان بنا دوں اب ان کو کوئی نہیں دیکھے گا اب مجھے دیکھے گا کہ یہ بنا سکیں گے کی نہیں یہ بنا سکیں گے کی نہیں ان میں طاقت ہے کی نہیں اس میں کسبر ہے کی نہیں اب یہ تو چپے بیٹھے رہیں گے میں نے اپنی خواہش کی تکمیل میں کروں یا نہ کروں اب یہ تو میری بات ہے تو آیت میں یہ کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم خود رجس سے پاک ہو جاؤ اے نبی کے گھر والوں تم خود اپنے کو پاک کو ساف کر رہو آیت میں تو یہ ہے ان میں یقرید ہوا لئی زبان کو دور رجسہ اللہ نے تو یہ ارادہ کیا کہ اللہ خود دور کر دے اللہ خود دور کر دے اللہ خود پاک کو ساف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تغبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام مشاعر صدق کانفرنس مجھے یہ بتاؤ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہلِ بیت ہم تمہیں پاک کریں گے یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاک کر دیں ہم تمہیں رسے دور کر دیں اب پوچھو کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے یہ نہیں کیا خدا میں پاک کرنے کی طاقت ہے کی نہیں اب ہم اہلِ بیت کو مرد دیکھو جو پاک کرنا چاہتا اسے دیکھو اللہ علیہ وسلم سیدنا بغرالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آلہ